ہی گائز ویلکم ٹو بی بی سی فیوچر ٹیکنولوجی سائنس و ٹیکنولوجی کی نئی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کارز، موٹر سائیکل اور بسز وغیرہ میں ڈمیز کے ساتھ کیے جانے والے پانچ ست سے امپریسیف کریسٹ ٹیسٹ تو چلیے آرام سے بیٹھئیے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کیجئے نمبر ون سیفٹی بیلٹ سیفٹی بیلٹ کا اسمال کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ میں موت کے خطرات کو اسی فیصر تک کم کر سکتا ہے یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیون سے باہر گرنے یا ڈیش بورڈ اور سٹیرنگ سے ٹکرانے سے بچاتی ہے اگر کوئی شخص جن کا وزن ستر کلو گرام ہے اور وہ سیفٹی بیلٹ نہیں لگاتا تو کار کا پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر ایکسیڈنٹ کے وقت وہ شخص اتنی زور سے ٹکراتا ہے جتنی کے پینتیس سو کلو کی فورڈ سے تباہی لاسکتی ہے نمبر ٹو ائر بیک سامنے لگے ائر بیک ٹکر کے دوران ڈرائیور اور کوڈرائیور کے موت کے خطرے کو تیس پرسنٹ تک کم کر سکتے ہیں اور یہ ائر بیکس انسان کے سر اور چھاتی کو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچاتے ہیں جب یہ تریجی فورسز سپیڈ سے زیادہ کا کوئی امپیکٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو تیس ملی سیکنڈز کے اندر ہی یہ نائٹروجن گیس سے بھر جاتے ہیں اور اس طرح ائر بیکس باہر آ جاتے ہیں نمبر ٹری ائر بیک فار موٹر سائیکلز جب موٹر سائیکل میں سامنے سے ٹکر ہوتی ہے تو رائیڈرز کی گردن اور چھاتی اور پیٹ میں گہری چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو جیکٹ ائر بیک ٹکراؤ کے پیدا ہوئے 90% انرجی کو سوکھ لیتا ہے اور اس سے 80% تک انجریز کم ہو جاتی ہیں یہ ائر بیک موٹر سائیکلز سے کھلتے وقت کوڈز کی مدد سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتے ہیں یا پھر سینسر کی مدد سے بھی اسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جب چائلز سیٹ کو گاڑی میں فرینڈ سیٹ پر رکھا جاتا ہے اور کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بچے کو یہ سیفٹی اچھی طرح سے پکڑ کے رکھتی ہے لیکن اس کی وجہ سے بچے کی گردن ریڈ کی ہڈی اور دوسرے حصوں میں جھٹکا آ سکتا ہے تو دوسری طرف اگر بچے کی سیٹ کو گاڑی میں اُلٹی سمت رکھا جاتا ہے تو جس ٹریکٹیو فورسز پیچھے کی پوری سیٹ میں پھیلتی ہیں اس طرح بچے کو چوڑ لگنے کی وجہ سے 75% تک کمی ہو جاتی ہے نمبر 5 پیڈیسٹریان رانوبر اگر کسی رہگیر کے اوپر کار کو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چڑھتی ہے تو اس کی موت کی شرعہ دس فیصد ہوتی ہے اور اگر کار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو موت کی شرعہ چالی فیصد تک بڑھ جاتی ہے لیکن اگر یہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چڑھ رہی ہو تو موت کی نویت 70% کے آسپات ہوتی ہے آج کل گورنمنٹ آثورٹیز ایسے ایڈوانس ڈیڈیکشن سسٹم لاغو کر سکتی ہیں چونکہ رہگیر کو آٹومیٹکلی ہی پہچان سکتی ہیں اور خود ہی آٹومیٹکلی کار کو سلو کر دیتی ہیں جس سے ان کے مرنے کی شرعہ کم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس لئے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی فیوٹر ٹیکنولوجی کو سسکرائب بیل کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ